بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈیا شیئر کروں گا دوستو سے ایک ریکوشٹ کروں گا اگر ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈر تک دیکھیں گے تو آپ کو میرے آئیڈیا کی سمجھ آ جائے گی دوستو جیسا کہ میں پہلے بھی کافی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں کہ بزنس جو ہوتا ہے ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسا منفرد طریقہ عزماتے ہیں کہ وہ بعد میں آتے ہیں اور پہلے کرنے والے بزنس مینوں سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو دوستو میرے ادھر گھر کے پاس ہی ایک بندے نے اس کاروبار کو شروع کیا آپ یقین مانیں کہ اس نے بالکل ایک کالونی کے اندر کاروبار کو شروع کیا کوئی مین بزار کے اندر اس نے کاروبار کو سٹارٹ نہیں کیا لیکن پھر بھی اس کا اس وقت جو کاروبار ہے بہت ہی اروج پار ہے اگر اس کی دکان پر جائیں تو اتنا زیادہ رش ہوتا ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ میں اس کا انٹریو کرنا چاہتا تھا لیکن اسی وجہ سے میں اس کا انٹریو نہیں کر سکا ورنہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا انٹریو شیئر کرتا رش زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بندہ مجھے ٹائم نہیں دے پایا میں نے جو اس سے معلومات لی ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ معلومات شیئر کرتا ہوں تو دوستو آپ نے کپڑے کا کاروبار کرنا ہے تول کے اور میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ پچاس ساٹھ ہزار روپے بہت ہی اسانی سے کما سکتے ہیں اگر آپ تول کر کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں تو دوستو اس کو آپ نے کپڑا خریدنا کہاں سے ہے میں یہ بھی تفصیلات اپنے دوستوں کو بتاؤں گا لیکن میں سب سے پہلے اپنے دوستوں کو یہ بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں سے ذرا ہٹ کر کریں گے تو آپ کو کامیابی کے چانسز زیادہ ہوں گے دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کپڑے کا کاروبار تول کر کرنا ہے اگر آپ کسی بھی جگہ پر آپ شاپ لینا چاہتے ہیں تو شاپ لے کر بیٹھ چاہیں لوگ آپ کے پاس آئیں گے جب آپ کا ایک طریقہ الگ ہے کہ آپ کپڑا تول کر سیل کریں گے تو کسٹمر آپ کے پاس ایٹومیٹک آئے گا آپ کے پاس بہت سے لوگ بہت سے دنیا آئے گی کہ یہ بندہ کپڑا تول کر سیل کرتا ہے تول کر آپ نے سیل جو ہے اس وقت جو میرا ادھر ہمسائیہ ہے میرے گھر کے نزدیک اس نے شاپ بنائی ہے وہ آٹھ سو رپے پر کیجی کے حساب سے کپڑا سیل کر رہا ہے تو دوستو آپ بھی کپڑا پرچیز کر کے آٹھ سو رپے کیجی تک سیل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ کار پر عمل کریں تو وہ بھی طریقہ کار بہت ہی بیسٹ ہوگا کیونکہ آپ ایک عدد رکشہ لے لیں یا موٹر شائکل لے لیں آپ کسی دھیاک میں چلے جائیں وہاں پر آپ الانسمنٹ کر دیں الانسمنٹ کریں کہ کپڑا خریدیں لیڈیز کپڑا خریدیں تول کے حساب سے پر کیجی آٹھ سو رپے تو ایک کیجی کے اندر کم از کم دو سوٹ سے زیادہ کپڑا نکلتا ہے تو دوستو اس طرح آپ کے بہت ہی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں اگر آپ صرف اور صرف ایک دن کے اندر دس کیجی بھی سیل کریں تو آپ کی جو بچت ہے آپ کی سوچ سے زیادہ ہوگی کیونکہ میری معلومات کے مطابق وہ جو کپڑا بندہ خرید کے لے کے آتا ہے جو میں نے اسے مکمل تفصیلات کے ساتھ ڈسکس کی ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ساڑھے پانچ سو سے چھ سو رپے کے درمیان درمیان کپڑا مل جاتا ہے پر کیجی تو دوستو اگر پر کیجی آپ کو چھ سو رپے ملتا ہے اور آپ آٹھ سو رپے سیل کرتے ہیں تو آپ کو دو سو رپے پر کیجی کے پیچھے بچت آتی ہے اگر آپ ایک دن کے اندر دس کیجی بھی سیل کرتے ہیں تو آپ کو جو بچت ہے وہ تقریباً دو ہزار رپے پر لیکن اس میں سے آپ نے اخراجات بھی نکال لے ہیں کہ اگر آپ سیل کرنے جاتے ہیں گاڑی لے کر تو آپ کے موٹر سیکل کا پٹرول وغیرہ بھی جائے گا تو ظاہر اسی بات ہے کہ آپ پچاس ہزار بہ آسانی منتھلی کما سکتے ہیں دوستو اب بات میں کروں گا کہ ہم نے یہ کپڑا پرچیز کہاں سے کرنا ہے دوستو فیصل آباد کی مارکیٹ ہے جو کہ مکہ سینٹر کے نام سے بھی وہ مارکیٹ مشہور ہے اس کے دو تین نام ہیں مکہ مارکیٹ لال میل مارکیٹ ٹاٹا سینٹر اور احمد سینٹر بھی اس کو کہتے ہیں دوستو یہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ کہ آپ صبح کو جائیں تو شام پڑ جائے گی لیکن مارکیٹ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تو دوستو یہاں سے کپڑا آپ کو تول کے مل جائے گا بیڈ شیٹ لیڈیز سوٹ مردانہ سوٹ شال رضائیاں یہ سب کپڑا آپ کو تول کر مل جائے گا آپ ایک عدد یعنی کہ کوئی بھی چیز جو ہے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کام کرنا کیا ہے ایک ہی ایٹم رکھیں یا تو آپ لیڈیز سوٹ رکھ لیں یا مردانہ سوٹ رکھ لیں یا بیڈ شیٹ رکھ لیں لیکن میں اپنے دوستوں کو ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ یہ جو کپڑا ہوتا ہے یہ بی پیئر کا مال ہوتا ہے اور جو بی پیئر کا مال ہوتا ہے اس میں آپ کو میں یہ بھی واضح کر دوں کہ تھوڑا بہت فائلٹ ضرور ہوتا ہے مثلا آپ نے جو کپڑا خریدہ ہے اس میں کسی نہ کسی جگہ پر چھوٹا موٹا فائلٹ ضرور ہوگا جو کہ سلائی کے اندر کور ہو جاتا ہے جو عورتیں ہوتی ہیں وہ سلائی جب کرتی ہیں تو اس کے اندر اس کو کور کر لیتی ہیں کہ عام آنکھ کو پتا نہیں چلتا کہ اس میں کوئی فائلٹ ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میرے دوستوں کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر آج کا بزنس آئیڈیا پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ